احبار گیارما باب پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چھرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا یعنی اونٹ کو کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے اور سافان کو کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے اور خرگوش کو کیونکہ وہ بھی چگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے اور سوار کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور وہ تمہارے لیے مکروح ہی رہیں تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھل کے وہ تمہارے لیے مکروح ہے اور پرندوں میں جو مکروح ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے سو یہ ہیں اکاب اور استخوان خوار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کووے اور شتر مرگ اور چگد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بھوم اور ہرگیلا اور علو اور کاز اور ہواسل اور گد اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدھد اور چمگادر اور سب پردہ رینگنے والے جاندار جتنے چار پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروح ہیں مگر پردہ رینگنے والے جانداروں میں سے جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈڈی اور ہر قسم کا سولیام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈڈا پر سب پردہ رینگنے والے جاندار جن کے چار پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروح ہیں اور ان سے تم ناپاک ٹھہروگے جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب چار پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چگالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کو چھوے وہ ناپاک ٹھہرے گا اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گو اور چھپکلی اور سانڈ اور گرگٹ سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں وہ چیز ناپاک ہوگی خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اس کے بعد وہ پاک تھہرے گا اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا اور برتن کو تم دوڑ ڈالنا اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک تھہرے گی اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے خواہ وہ تنور ہو یا چولہ وہ ناپاک ہوگی اور وہ توڑ ڈالی جائے ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہو مگر چشمہ یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ حصہ اس پر گرہ ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکرو ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا کیونکہ وہ مکرو ہیں اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ بنا لینا اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا کیونکہ میں خداون ہوں اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لائیا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں ہیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے